رمضان المبارک شریع مسئلہ اس کا مطالعہ روزانہ کرتے ہیں آج کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ چند چیزیں جن کو انسان عام طور پر اپنی زندگی میں پاتا ہے لیکن ان کی وجہ سے روزانہ نہیں ٹوٹتا وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ جہاں حدیث مبارکہ میں مطالعہ کریں گے امام تیرمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نکل کیا ہے آئیں حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں ان ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَلَاسٌ لَا يُفْطِرْنَا الصَّائِمَ الْحِجَامَ وَالْقَيْءِ وَالْإِحْتَلَامِ رَوَاهُ التِّرْمِزِی ترجمہ حد ابو سعید خودی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر ایک پچھنے لگوانا جس کو آج کل ہم کپنگ بھی کہتے ہیں نمبر دو قیح ہو جانا اور نمبر تین احتلام ہو جانا امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے یہاں پر ہمیں ایک مسئلہ بھی سمجھ جاتا ہے سامنے مسئلہ بھی موجود ہے ایک شخص پوچھتے ہیں کہ حجامہ کے کچھ ایام مخصوص ہیں ان ایام میں میں بیماری کی وجہ سے حجامہ کرواتا ہوں تو اس مرتبہ بھی چاند کی تاریخوں میں میرا حجامہ کرانے کا ارادہ ہے تو کیا میں روزے کی حالت میں حجامہ اپنے علاج کے طور پر کروا سکتا ہوں یا نہیں کروا سکتا اور دوسرا مسئلہ یہ ہم سے یہاں سامنے موجود ہے کہ روزے کی حالت میں میں سویا سونے کی حالت میں ہی مجھے احتلام ہو گیا خواب میں سوتے ہوئے مجھے احتلام ہو گیا میں ناپاک ہو گیا تو کیا اس ناپاکی کی وجہ سے یا احتلام ہونے کی وجہ سے میرے روزے پر تو کوئی فرق نہیں پڑا تو اب اس کا مصدر سمجھ لیجئے کہ حجامہ کروانا جس کو کپنگ بھی کہتے ہیں آج کل یہ طریقہ علاج بہت زیادہ رواج بزیر ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے شفاہ بھی مل رہی ہے تو حجامہ کروانے سے روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اسی طریقے سے اگر سوتے میں مرد کو احتلام ہو گیا ہے تو اس احتلام کی وجہ سے بھی اس کے جسم تو ناپاک ہو گیا یہ غسل کریں گے لیکن اس کی وجہ سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا اور ایک بات اور دھیان رکھنے کی ہے کہ عام جب ہم غسل جنابت کرتے ہیں یعنی احتلام ہونے کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اس میں پاکی اور طہارت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں غرارہ بھی کرنا ہوتا ہے یعنی صرف کلی کے اوپر اختفاء نہیں کرتے بلکہ گلے کے اندر تک پانی لے جاتے ہیں ناک کی نرم ہڈی کے اوپر تک پانی جہاں وہ پہنچاتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا بلکہ عام حالت میں جسنا کلی کی جاتی ہے اس طرح کلی کر لیں گے تو ہمارا یہ عمل ہمارا یہ غسل پورا ہو جائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دینی احکامات کو جان کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں